یوریشن ٹائمز کہہ رہے ہیں انڈیا پاکستان وار مچ مور امنینٹ اور بینیفیشل دمان ویلی کے علاقے میں بھارت کی پوزیشن بہت بسپور چینہ کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ان سے یہ علاقہ فالی کراس ہے انڈیا کے لیے فیوریبل ہے اور چینہ کے لیے فیوریبل نہیں ہے چینہ کے لیے دانت نہیں ہے کہ انڈیا کو کٹ سکے ہم باتیں کرتے ہیں تین دن جنگ ہو اور تین دن ہمیں بغیر بطی کے اور پانی کے اور پٹرول کے رہنا پڑے بھارت اور چین کے بیچ چل رہے سیما پر تناو کے بیچ ایک بہت ہی چوکانے والی خبر دا یوریشن ٹائمز نے اپنے پرسو ایک اکٹوبر دوہزار بیس کے انکھ میں پرکاسیت کیا ہے جس کا حبالہ پاکستان کے ایک ٹی بی چینل پر ابھی دیا گیا اکت خبر کے انسار چین کے بجائے اگر بھارت پاکستان سے لیمٹیڈ جودھ کرتا ہے تو بھارت کے لیے زیادہ پائدے مند ہوگا آخر یہ خبر کیوں پرکاسیت کیا گیا جب بھارت اور چین کے بیچ سیما پر تناو ہے تو پاکستان سے جودھ کی بات کیوں کی جا رہی ہے دا یوریشن ٹائمز ایک چائنا سمرتھانوالا اکھبار مانا جاتا ہے اب سوال ہوٹتا ہے کہ اس پرکار کے خبر چھاپنے کا کیا ارادہ ہے اس اکھبار کا اس کے بارے میں ترہ ترہ کی اٹکلے سورکشہ بزیسنگ لگا رہے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب سے بھارت نے سامرک مہتو کے ٹھکانے بلیک ٹاپ پر کبجا کر لیا ہے تب سے چین بھارت سے جودھ سے پیچھا چھوڑانا چاہتا ہے کچھ کا کہنا ہے کہ چین کا بھارت کا دھیان بھٹکانے کے لیے چھوڑا گیا ایک سگوپا ماتر ہے چاہے کوئی بھی استطیق ہو بھارت ہر طرح سے نپٹنے کے لیے تیار ہے اس سمندھ میں پرچرچہ میں آگے کیا کہا جا رہا ہے آئیے سنتے یوریشن ٹائمز کہہ رہے ہیں انڈیا پاکستان وار مچ مور ایمنینٹ اور بینیفیشل مچ مور ایمنینٹ اور بینیفیشل فور دہلی دینک کانفیٹ بھی چائنا اگر پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑتا ہے تو نئی دیلی کو زیادہ فائدہ ہوگا چائنا کے ساتھ نہیں اور یہ ڈینیل مارکے کو کوٹ کر رہے ہیں بڑے زبدست ساؤت ایشیا پر ان کی نظر ہے ان کو اور جو ساؤت ایشیا کے ایکسپرٹس ہیں امریکہ میں ان کو کوٹ کر رہے ہیں کہ دونوں ایٹمی قوتیں ہیں بھارت بھی اور چائنا بھی اگر جنگ بڑھ جاتی ہے حالات خراب ہوتے ہیں تو خفتے میں بہت بڑا نفصان ہو سکتا ہے لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چینیں بات چیت کے ذریعے امن کا رستہ اختیار کر کے حل کی جائیں اگر اس میں دشواریاں بھی ہو تو وہ دشواریاں جنگ کرنے سے بہتر ہیں بجائے اس کے کہ آپ جنگ کر کے اور پھر جنگ میں کیا زمانت ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو چینل واقعی بھارت سے کوئی علاقہ واپس لے لیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ علاقہ واپس نہ لے سکے اٹھا مزید علاقہ کروائے تو یہ دونوں چیزیں کیونکہ جنگ میں تو ہاتھ جیت دونوں چیزیں ہوت سکتی ہیں لہذا یہ سادھا سوچ سمجھ کے کام چائے نا کہ اتنے دانت نہیں ہے کہ انڈیا کو کٹ سکے تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پورا کہ پورا امریکہ کی انتظامیاں سیاہیے اور جتنی ایجنسیز ہیں ان کو نہیں پتاتا ایک ہے اور وہ جنگ پتا ہے دوبارہ ملاقات ہوئی ہے میں تھوڑا سا بتاتا جنوں کہ دوبارہ ملاقات ہوئی ہے انڈیا اور چائنہ کے وفوت کی جو ان کے فورن سیکروریز اور وہ ناکام ہو گئی ہے اور اس کو ٹائمز آف انڈیا اس طرح سے بتا رہا ہے کہ اور وہ فیل ہوئی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ڈیمانڈ آئی ہے ان کی طرف سے کیونکہ اندر ایک خط لکھا گیا تھا نو برک تھرو ٹھیک ہے نا کوئی برک تھرو ہوا نہیں اور ایک لمبی اب ایک جو ہے نا اینڈلیس وار بدقسمتی سے شاید یہاں دیکھا جا رہے ہیں اللہ کرے کہ یہ ان کی سفارتی محاذ پہ بات اچھی ہو جائے اچھا نہیں ہے اتنی بڑی ایک یعنی ایک دنیا متعمل نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے نا کہ ایک مزید ایک یہاں پہ ایک طویل تنازعہ کھڑا ہو جائے یہاں پہ انڈلیس وار یہ سرحدوں کے معاملات تو کبھی خاتم ہی نہیں ہوتا ہے نا سرحدوں پہ تو پھر ہاں وہ لسی کو نہیں مان رہے وہ تو ایک لمبی جنگ کے لیے ایک لمبی تنازعہ میں بدقسمتی کے ساتھ چوائے نا اس خطے میں یہ اس طرح کا کھیل کرنے سے آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے کیونکہ وہ یہ ہے کہ گلوان ویلی کے علاقے میں بھارت کی پوزیشن بہت بسپور چینل کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ان سے یہ علاقہ خالی کراس ہے صحیح جو پینگون کا علاقہ ہے جھیل کے سدن ایریا میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھارت کلیم کرتا ہے کہ انہوں نے بعض بڑی ڈومینیٹنگ ہائٹس وہ کیپچر کی ہیں یا وہ انہوں نے ان کو اکپائی کیا ہے اس کے نتیجے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بلندی پہ اچھی بلندی پوائنٹس پہ بیٹھوں میں بھارتی اور چائنیز پروپس میں وہ نیچے ان کو میدان میں نظر آتے ہیں کم ہائٹ پہ بیٹھے نظر آتے ہیں اور وہ وہاں سے حملہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ وہاں سے حملے کے لیے آگے بڑھیں گے تو انڈیانز ان کو ماریں تو یہاں پہ صورتحالیوں لگتا ہے کہ وہ انڈیا کے لیے فیوریبل ہے اور چائنے کے لیے فیوریبل نہیں ہے انیس سو باسٹ میں جنگ ہوئی اور ایک جنگ اگر ہوتی ہے میرے میرے نکتہ نگاہ سے تو نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر ہوتی ہے تو اب سام دو ہزار بیس ہے ہی بتا رہے ہیں وہ definitely ان کو ایک ایج حاصل ہے کہ وہ بلکٹ پہ بلکٹ پہ بگرہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بلکل صحیح یہ بڑی ڈومنیٹنگ ہائٹس ہیں صحیح اور ان کے آگے گھرنج ہے ریج لائن شنگلیلہ ریج لائن صحیح وہ ان کے بالکل سامنے اور ان کے ضد میں ہے انڈیان آدمی تو بار صورت جنگ کے نتائج کیا ہوتے ہیں یہ بہت پہلے سے تو پڑک کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ کا کمال آپ کی جو میں سمجھنا ہوں ان کے پرمیسی اس کا کمال یہی ہے کہ جنگ سے بچا جائے اسرائیل کو ایکسیپ کروانا ہے پاکستان سے اور پاکستان کی عام ٹویسٹنگ اب ہوگی پراپر طریقے سے ہو رہی ہوگی بلکہ اب اس وقت کہ جی اسرائیل کو ایکسیپ کریں وہ پاکستان واحد نیوکلیر کنٹری ہے جو مسلم کنٹری ہے لیکن صاحب آپ نے کہا ڈانلڈ ٹرمپ یہ چاہیں گے کہ ایکسیپٹ کرویں تو کہیں نہ کہیں یہ پوسیبلیٹی ہے کہ پاکستان ایکسیپٹ کرے گا اسرائیل کو آج نہیں تو دو سال بات کر لے گا چار سال بات کرے گا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کومیٹی آف نیشن جب سعودی عربیہ کرے گا تو اس کے بعد آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا نہ کرو آپ کی کیونکہ ساری ڈیریکشن جو ہے وہ تو سعودی عربیہ اس کے اردگرد گھوم رہی ہے اور بیسکلی انڈیا جو ہے وہ اب ویٹ کر رہا ہے اگلیے بیس پچیس دن کا اور ہم نے جو ڈیمیج کرنا ہے ہم یہاں پہ کر لیں پاکستان بڑا کلیر ہے اس باری پاکستان بڑا کلیر ہے پاکستان کو پتا ہے صرف کنونشنل بور نہیں رہنی اور پاکستانی افواج کو بھی پتا ہے کہ جس دن جنگ ہوئی ہم نے تو نیوکلئر استعمال کرنا ہی کرنا ہے ہمارا تریشورڈ چار سے پوائنٹ دن کہ ہی ہے کہ ہم باتیں کرتے ہیں تین دن جنگ ہو اور تین دن ہمیں بغیر بطی کے اور پانی کے اور پٹرول کے رہنا پڑے نا تو اللہ کا پتہ جائے گا اگر اسی اخبار دہ ایورے ایسین ٹائمز کے تیس ستمبر دوہزار بیس کے ایک خبر پر نظر ڈالی جائے تو وہ خبر یہ کہتی ہے کہ امریکہ نے اپنے سب سے خطرناک ہنثیار ایمکیو نائن بی درون جیسے اس کا ایک گارجین بھی کہا جاتا ہے لدھاک سے لے کر ساؤ چائنے سی تک تینات کر دیا ہے اس کا تیناتی کا اوڈیش چھین کی حرکتوں پر نظر رکھنا تتھا وقت جورت اسی درون سے حملہ کرنا بھی ہے اب لوگوں کو گیاتی ہوگا کہ درون سے بہت ہی سٹھیک نیسانہ دور سے ہی دشمن کے ٹھیکانے پر لگایا جا سکتا ہے اگر کسی کارن پر درون کا نقصان بھی ہوا تو کسی منوس کے جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے اس سمدھ میں ایک خبر کچھ دن پہلے ہندوستان ٹائمز نے بھی پرکاسیت کیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بھارت امریکہ سے مکو 9 بی سکائی گارڈین درون اپنے لیے ہی جلد ہی پرابط کرنے والا ہے ساتھ ہی بھارت اسرائیل سے بھی ہیرون فلیٹ ویت سیٹیلائٹ کمیونکیشن بھی پرابط کر چکا ہے اس پرکار کی دونوں ٹیکنولوجی ابھی تک چین نے ڈبلپ نہیں کر پائی ہے اس کے علاوے 200 کے سبھی بڑے دیشوں کا سمرتھن بھرارت کو پرابط ہو گیا ہے جس سے چین کو سائدیا آبھاس ہو گیا ہے کہ اب وہ بھارت سے پار نہیں پاسکتا آج بھارت سکچم دیش ہے سبل دیش ہے اور اپنی سیماو کو ہی پھاجت کرنا جانتا ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے